یہ فرسٹ کلاس ہے گیمنگ تھامنل ڈیزائن کی اور اس کلاس میں ایڈو فوٹو شوپ کا بیسک انٹرفیس اور ٹورز کے بارے میں جانو گے یہ اسپیشلی کلاس بگنرز اور انٹرمیڈیٹ فوٹو شوپ یوزرز کے لیے ہے جن کو فوٹو شوپ یوز کرنا نہیں آتا یہ کلاس آپ کے لیے بہت ہیلپ فل رہے گی اس کلاس کو مس نہیں کرنا کیونکہ اس کلاس میں میں آپ کو ان ٹورز کے بارے میں بتاؤں گا جو تھامنل ڈیزائن میں یوز ہوتے ہیں جن دوستوں کے پاس فوٹو شوپ نہیں ہے وہ فوٹو بیا اورنائن ویبسائٹ 3 میں یوز کر سکتے ہیں جو بلکل فوٹو شوپ کی طرح کام کرتی ہے تو سب سے پہلے جب آپ ایڈو فوٹو شوپ کو اوپن کرو گے تو آپ کو کچھ اس طرح سے انٹرفیس دیکھنے کو ملے گا میرا جو ایڈو فوٹو شوپ کا ورزن ہے وہ ہے 2024 ہو سکتا ہے آپ کے پاس اوڈر ورزن ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کے پاس ایڈو فوٹو شوپ کا کوئی بھی ورزن ہے تو جب آپ سب سے پہلے فرس ٹائم ایڈو فوٹو شوپ کو اوپن کرو گے تو آپ کو کچھ اس طرح کا انٹرفیس دیکھنے کو ملے گا اس میں آپ کو لیپ سائیڈ میں کچھ اوپشنز دیکھائی دے رہے ہوں گے جس میں سب سے پہلے جو اوپشن ہے وہ ہے نیو فائل کا اس کے بعد ہے اوپن کا یہ دونوں مین اوپشنز ہیں جن کا سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ آپ کو ہوم اور لان کا جو ہے بٹنز مل جاتے ہیں تو میں جو ہے آپ کو بیسک نولیج ہی دینے والا ہوں جتنی جو ہے آپ کو کام آئے دھمنن ڈیسائن کرنے کے لیے تو آپ کو جو ہے سب سے پہلے اوپر کلک کرنا ہے نیو فائل کے اوپر اس کے بعد جو ہے کچھ اس طرح کا جو ہے وہ بوکس اوپن ہو جائے گا تو سب سے پہلے جو ہے یہاں پہ آپ کو جو ہے پروڈجیکٹ نیم دینا ہے تو میں یہاں پہ کچھ بھی جو ہے نیم ٹائپ کر دیتا ہوں میں یہاں پہ ٹائپ کر دیتا ہوں ایڈوب انٹرفیس اس کے بعد جو ہے یہاں پہ آپ کو ایک اوپشن مل جائے گا ورث کا تو یہاں پہ جو ہے سب سے پہلے میں ورث دے دیتا ہوں اپنے تھمنیل کی جو ہے اور وہ ہے ٹویل ایٹی بائی اور ہائٹ جو ہے تھمنیل کی کیا ہے سیونٹی تو ٹویل ایٹی بائی سیونٹی جو ہے آپ کے تھمنیل کی جو ہے سائز ہے یہ آپ کو سب سے پہلے ٹائپ کرنی ہے اور یہ تھمنیل جو ہے آپ یوٹیوب اور فیس بک دونوں کے اوپر جو ہے یوز کر سکتے ہو اس کے بعد جو ہے اوپر آپ کو اوپشن مل جائے گا پکزلز کا میک شور آپ کو اس کو جو ہے پکزلز کے اوپر ہی رکھنا ہے نیچے والی سیٹنگز جو ہے ہم یوز نہیں کرنے والے کیونکہ وہ ہماری کام کے نہیں ہیں کیونکہ ہم جو ہے تھمنیل ڈیزائن کرنے والے ہیں تو اس کے لئے ہمیں پکزلز کے اوپر ہی اس کو سیٹ کرنا ہے یہاں پہ آپ کو اوپشن مل جائے گا اورینٹیشن کا اس کو آپ کو جو ہے لائنڈسکیپ کے اوپر رکھنا ہے اگر آپ پوٹڈ کرنا چاہتے ہو اسی چیز ڈیزائن نہیں کر رہے جس کا جو ہے ہمیں print وغیرہ نکالنا پڑے اگر آپ ایسی کوئی چیز design کر رہے ہو تو یہاں پہ جو ہے آپ کو 300 جو ہے resolution set کرنا پڑے گا اگر آپ کوئی printing کا کام کر رہے ہو تو اس کے بعد جو ہے اس کو جو ہے pixel orange کے اوپر ہی رہنے دیں یہاں پہ آپ کو color mode مل جائے گا اس کو جو ہے آپ کو RGB color کے اوپر ہی رکھنا ہے اگر آپ printing کا کام کر رہے ہو تو آپ CMY کے color set کر سکتے ہو یہاں پہ side میں آپ کو option مل جائے گا bit کا اس کو simply جو ہے آپ کو 8 bit کے اوپر ہی رکھنا ہے اگر آپ 16 bit کے اوپر بھی کام کرنا چاہتے ہو تو آپ کر سکتے ہو پر میں جو ہے 8 bit کے اوپر ہی کام کرنے والا ہوں اس کے بعد میں نیچے آ جاتا ہوں یہاں پہ آپ کو option مل جائے گا background contents کا تو یہاں پہ جو ہے آپ background کا کوئی بھی color set کر سکتے ہو تو میں جو ہے اسے white پہ ہی رہنے دوں گا کیونکہ ویسے بھی ہم جو ہے یہ والا background use نہیں کرنے والے تو simply آپ اس کو جو white پہ ہی رہنے دیں اس کے بعد آپ کو جو ہے نیچے option مل جاتا ہے color profile کا ان کو ہم رہنے دیتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو بنے بنائے ہوئے presets بھی مل جائیں گے اگر آپ یہاں سے presets use کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو تو ہم جو ہے presets وغرہ use نہیں کریں گے کیونکہ ہم thumbnail design کر رہے ہیں تو simply میں create کے اوپر click کر دوں گا جیسے ہی میں create کے اوپر click کروں گا تو ہمارا جو Adobe Photoshop ہے وہ open ہو چکا ہے اور یہ جو آپ white والا ہے جو آپ area دیکھ رہے ہو اسے ہم کہتے ہیں canvas تو ہم جتنا بھی اپنا thumbnail designing کا کام کرنے والے ہیں وہ ہم اس white والے area کے اندر ہی کرنے والے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ کو یہاں پہ left side میں کچھ options دکھائی دے رہے ہوں گے اس کو کہتے ہیں ہم tool bar یہاں پہ آپ کو سارے کے سارے Adobe Photoshop کے tools مل جاتے ہیں اور اوپر جو ہے آپ کو اور options مل جائیں گے جیسے file, edit, image تو اس کو جو ہے ہم کہتے ہیں menu bar اس میں جو ہے Adobe Photoshop کی جتنی بھی سارے settings ہیں وہ آپ کو یہاں پہ مل جائیں گی اس کے بعد جو ہے یہاں پہ آپ کو ایک اور بار دکھائی دے رہے ہوگی اس کو کہتے ہیں ہم option bar for example میں یہاں پہ کوئی بھی ایک tool pick کر لیتا ہوں تو یہاں پہ جو ہے مجھے اس tool کی سارے settings مل جائیں گی تو اب آ جاتا ہوں میں اپنے right side میں اور right side میں جو ہے آپ کو سب سے پہلے color کا panel مل جائے گا اور اس کے بعد جو ہے نیچے آپ کو properties کا ایک panel مل جاتا ہے تو ہم نے جو ہے starting میں اپنے project کو create کرنے کے لیے جو بھی ہم نے settings کی تھی وہ یہاں پہ ساری کی ساری settings یہاں پہ show کر رہا ہے جیسے for example میں نے جو ہے اپنے thumbnail کی جو ہے size set کی تھی 280x720p تو وہ جو ہے یہاں پہ مجھے show کر رہا ہے اس کے بعد یہ وہی settings ہیں جو ہم نے ساری کی ساری starting میں کی تھی اب میں آ جاتا ہوں نیچے اور نیچے جو ہے آپ کو layers کا جو ہے panel مل جاتا ہے اور یہ بہت ہی important panel ہے جو بھی چیزیں میں اپنے thumbnail کے اندر add کروں گا چاہے وہ background ہو چاہے وہ subject ہو یا چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو وہ ساری ساری جو ہے مجھے یہاں پہ show ہوں گی یا میں for example اپنے thumbnail میں text وغیرہ بھی use کر رہا ہوں تو وہ ساری کی ساری چیزیں یہاں پہ آ جائیں گی تو جیسے یہاں پہ for example مجھے ایک layer دکھائی دے رہی ہے اور یہ ہے background کے layer جو by default جو ہے create ہو جاتی ہے جب ہم new project کو create کرتے ہیں تو اب جو ہے یہاں پہ میں آپ کو ایک اور important چیز کے بارے میں بتا دوں گا for example add up photoshop میں آپ سے کوئی بھی panel by mistake close ہو جاتا ہے جیسے میں یہاں پہ layer کا panel اس طرح سے close کر دیتا ہوں تو اس کو مجھے کس طرح سے واپس لانا ہے تو اس کے لئے میں کیا کروں گا یہاں پہ جاؤں گا اوپر اور یہاں پہ آپ کو option مل جائے گا window کا simply میں اس کے اوپر click کروں گا تو یہاں پہ آپ کو نیچے بہت سارے options مل جائیں گے یہ سارے سارے panels کے option ہے جو بھی panel آپ کا جو ہے close ہو گیا اس کو simply آپ یہاں پہ click کر کے on کر سکتے ہیں اگر وہ panel آپ کو in case نہیں مل رہا تو آپ کو کیا کرنا ہے اوپر جانا ہے workspace میں اور یہاں پہ آپ کو نیچے ایک option مل جائے گا reset essential simply آپ کو اس کے اوپر click کرنا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں میرا جو layer کا جو panel ہے وہ واپس آ چکا ہے تو اس طرح سے جو ہے آپ کا کوئی بھی panel close ہو جاتا ہے تو آپ جو ہے اس طرح سے اس کو reset کر کے واپس لا سکتے ہیں تو اب جو ہے میں جاؤں گا سیدھا اپنے menu bar میں اور file کے اوپر click کروں گا تو یہاں پہ جو ہے آپ کو دو options مل جائیں گے new اور open کا یہ وہی دو options ہیں جو میں نے آپ کو already سمجھا دیئے ہیں جب آپ Adobe Photoshop کو open کرتے ہو تو یہی دو options آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملتے ہیں تو open والے option میں اگر آپ نے کسی بھی اپنے Adobe Photoshop project کے اوپر کام کیا ہے تو اس کو جو ہے آپ یہاں پہ open کر سکتے ہو اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی اپنی image کو import کرنا چاہتے ہو اپنے Adobe Photoshop میں تو وہ بھی آپ یہاں سے open کر سکتے ہو اس کے بعد میں یہاں پہ نیچی آجاتا ہوں اور یہاں پہ آپ کو مل جاتا ہے option save کا تو make sure اپنے project کو جو ہے آپ save کرنا مد بھولو جب بھی آپ کسی بھی اپنے project کے اوپر کام کرے ہو تو آپ کو لازمی سے اپنے project کو save کرنا ہے تو اب میں آجاتا ہوں یہاں پہ نیچے اور یہاں پہ آپ کو option مل جائے گا export کا جب آپ کا پورا thumbnail design ہو جائے گا تو آپ کو یہاں export وائلے button میں آنا ہے اور یہاں سے quick export as png کے اوپر کلک کرنا ہے اس سے جو ہے آپ thumbnail ہے وہ export ہو جائے گا اور آپ جو ہے اس thumbnail کو youtube کے اوپر اپلوڈ کر پاؤ ہوگے تو سب سے پہلے میں کیا کروں گا یہاں پر open والے option کے اوپر کلک کروں اور یہاں سے میں ایک image کو import کروں گا اپنے Adobe Photoshop میں simply میں اپنے image کے اوپر کلک کروں گا اور میری جو image ہے وہ Adobe Photoshop کے اندر open ہو جائے گی تو اب جو ہے یہاں پہ میں آپ کو basic tools کے بارے میں بتاؤ گا جو سب چاہتا ہوں اپنی image کو اپنے project کے اندر لے جاؤ تو اس کے لئے میں کیا کروں گا اپنی image کو اس طرح سے click کر کے اور سیدھا اپنے project کے اندر لے جاؤ گا میری image ہے وہ import ہو چکی ہے میرے project کے اندر اب میں اپنی image کو اس طرح سے move بھی کر سکتا ہوں اور آپ move tool سے اپنی image کو transform بھی کر سکتے ہو تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ option bar میں آ جانا ہے اور یہاں show transform controls کے اوپر click کرنا ہے اس کے بعد کیا ہوگا اگر image میں اوپر چلا جاتا ہوں تو آپ یہاں زوم out ہو جائے گا اب کیا کرنے والا ہوں میں اپنی image کو transform کر کر دوں گا اس طرح سے آپ بھی اس طرح سے transform کر سکتے ہو کنٹرول zero press کروں گا اس سے کیا ہوگا آپ canvas ہے اس طرح سے set ہو جائے گا اور میری image ہے اس طرح سے یہاں پر set ہو جائے گی اس کو تھوڑا س اور اوپر کر دیتا ہوں پر میں move tool سے اپنی image کو transform نہیں کرتا تو میں سب سے ہوں اپنی image میں آ جاؤ گا تو یہاں پہ آپ کو second tool کے بارے میں بتانے والا ہوں جو میں کم use کرتا ہوں پھر بھی میں آپ بتا دیتا ہوں میں کیا کروں گا ایک image کو import کروں گا اپنے Adobe Photoshop میں کنٹرول operas کروں گا اپنے keyboard سے میں یہاں ایک کروں گا اور simply اس کو اس طرح سے select کروں گا اور keyboard سے کنٹرول c پریس کروں گا اور اپنے جاؤں گا project کے اندر اور کنٹرول v پریس کروں گا تو آپ دیکھ سکتے میرا single icon وہ یہاں پر paste ہو چکا ہے تو میں کنٹرول t پریس کروں گا اس کو بڑھا کر دیتا ہوں اور یہاں سے ok کر دوں گا تو میرا icon ہے وہ transform ہو چکا ہے تو اس طرح سے rectangle marquee tool کو use کر سکتے ہو اب میں کیا کروں گا اس والی layer کو delete کر دوں گا اور یہ layer اس طرح سے delete ہو جائے گی تو میں آپ کو اور tool کے بارے میں بتانے والا ہوں میں آ جاؤ گا یہاں پہ سیدھا tool bar میں ایک میں آپ کو اور چیز بتا دوں یہاں پہ جتنے بھی tools دیکھ رہے ہو ان کے side میں آپ کو کچھ corner میں white color کی کچھ dot دکھائی دے رہا ہو گا اس کا مطلب یہ ہے اس میں اور بھی background کو remove کرنے کے لئے میں کیا کروں گا simply اپنے subject کو پہ سرہ سے click کروں گا اور اس کے بعد کچھ seconds میں میرا سبجیکٹ ہے وہ پورا select ہو جائے گا تو میں تھوڑا سا wait کرتا ہوں اور آپ ابھی دیکھ سکتے میرا سبجیکٹ ہے وہ پوری طرح سے automatically select ہو دیکھ سکتے ہو میرا سبجیکٹ ہے وہ پیسٹ ہو چکا ہے تو اب میں کیا کروں گا simply move tool کو pick کروں گا اور اس کے لئے میں keyboard میں shortcut use کروں گا اور وہ ہے v simply میں v press کروں گا اور میرا move tool ہے وہ پک ہو چکا ہے میں کیا کروں گا سبجیکٹ کو move کروں گا اور اس کے بعد ctrl t press کروں گا تا کہ میں اپنی image کو transform کر پاؤ اب میں کیا کروں گا keyboard میں ctrl alt کو press کر کے اور mouse سے scroll کروں گا میرا canvass ہے وہ zoom out ہو جائے گا میں easily transform کر سکتا ہوں اپنی image کو transform کر اور تھوڑا ہوگا آپ canvass ہے وہ set ہو جائے گا میں تھوڑا سا اس کو اوپر کر دیتا ہوں اس طرح سے تو آپ دیکھ سکتے ہو کتنی اچھی طرح سے میرے subject کا background remove ہو چکا ہے object selection tool کی مدد سے وہ بھی automatically جو ہے میں آپ کو ایک اور tool کے بارے میں بتاؤں گا جس کا naam ہے quick selection tool اس سے بھی آپ اپنے subject کو select کر سکتے ہو پر اس میں کیا ہوتا ہے ہم اپنے subject کو manually select کرتے ہیں object selection tool میں آپ automatically select کر سکتے ہو اپنے subject کو پر quick selection tool میں آپ کو manually select کرنا پڑتا ہے میں سب سے پہلے جاؤں گا اپنی واپس اس image میں اور اس کے اوپر click کروں گا تو اب میں واپس آ چکا ہوں اپنی image میں تو اب تک آپ دیکھ سکتے ہو میرا subject selected ہے تو سب سے پہلے میں اپنے subject کو deselect کروں گا اس کے لئے میں keyboard میں ctrl d press کروں گا اور آپ دیکھ سکتے ہو میرا subject ہے وہ deselect ہو چکا ہے اب میں جاؤں گا سیدھ اپنے tool bar میں اور اس کے اوپر long press کروں گا اور یہاں سے quick selection tool کو اس طرح پک کروں گا اور اب میں اپنے subject کو select کرنے والا ہوں یہاں سے اس طرح سے click کر کے اور میں اپنے subject کو select کر دیتا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہو کچھ unwanted part بھی select ہو چکا ہے تو سب سے پہلے میں اس کو deselect کروں گا تو اس کے لئے میں کیا کروں keyboard board میں add press کروں گا اور quick selection tool سے deselect کر دوں گا میں اس والی area کو add press کر کر دیتا ہوں اب کچھ area select نہیں ہوا اس کو select کر دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہو ہم نے اچھی طرح سے quick selection tool کی مدد سے subject select کر لیا ہے تو اس طرح سے آپ quick selection tool کی مدد سے اپنے subject کو select کر سکتے ہو میں آپ کو ایک اور important چیز کے بارے میں بتا دوں جب بھی آپ quick selection tool کو pick کر ہو تو make sure keyboard ہے اس میں caps lock button ہو off ہو رہا اگر آپ اس کو on کر دیتے ہو تو آپ quick selection tool ہے وہ آپ کو صحیح سے show نہیں ہو گا تو میں caps lock کو off کر دیتا ہوں تو اس کے image میں کوئی بھی color pick کر سکتے ہو جیسے میں یہاں پہ click کر ہوں تو میرا yellow color pick ہو چکا ہے تو میں یہاں پہ left side میں آجاتا ہوں آپ دیکھ سکتے میرا color pick ہو چکا ہے یہاں پہ double tick کرتا ہوں اور مجھے اس color code show کر رہے تو میں یہاں پہ cancel کے اوپر click کر دیتا ہوں تو اس طرح سے آپ اپنی image میں سے کسی بھی color pick کر سکتے ہو اس کے علاوہ میں ایک اور tool use کرتا ہوں جس کا نام brush tool سب سے پہلے ایک image کو import کروں گا اس کے لئے keyboard میں ctrl o پک کروں گا اور میرا brush tool ہے وہ پک ہو چکا ہے brush tool کی ساری settings ہے یہاں پہ اوپر مل جائیں گی سب سے پہلے میں یہاں پہ کلک کروں گا یہاں پہ brush کی آپ main setting مل جائے جیسے size اور hardness تو میں کیا کروں گا یہاں brush size کو increase کر دوں گا تو اب آپ دیکھ سکتے ہو میری brush size increase ہو چکی ہے نیچے آپ hardness کا option ملتا ہے اگر آپ اس کو increase کرتے ہو تو اس سے کیا ہوگا آپ brush ہے وہ sharp use ہوگا میں اس ki hardness ہے وہ سب سے پہلے zero کر کے دکھا دیتا ہوں اس size بھی کم کر دیتا اگر میں آپ brush use کر دکھا دوں تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ کتنا smooth brush ہو رہا ہے تو اس طرح سے آپ brush setting کر سکتے ہو تو میں کیا کروں گا keyboard میں ctrl z press کروں گا تو اس سے کیا ہوگا میں جو بھی اپنے image کے اوپر کام کیا ہے وہ undo ہو جائے گا پورا پورا واپس کلک کروں گا اور یہاں سے جو ہے میں black color کو select کر دیتا ہوں اور اس کو simply ok press کر دوں گا اب میں کیا کروں گا اپنی image ہے اس کو سب سے زوم out کر دیتا ہوں اس طرح سے اس کو تھوڑا س scroll کر کر دیتا ہوں تو سب سے پہلے میں اپنے brush کی size کو increase کر دوں گا تو اس کے لئے keyboard میں shortcut type کروں گا اس طرح سے تو آپ shortcuts کو میری left side میں دیکھ سکتے ہو میں کون سا shortcut use کر رہا ہوں اب میں کیا کروں گا یہاں پہ اس طرح سے click کر کے تھوڑی darkness add کر دوں گا اپنے thumbnail کی اندر تو اس طرح سے جو ہے میں brush tool کو use کر ہوں اپنے thumbnail میں lighting کو add کر لئے تو باقی آپ brush tool کو اچھے سمجھ پاؤ ہوگے ہماری آنے والی classes میں اس کے علاوہ میں اور tool use کرتا ہوں اور اس کا نام eraser tool تو سب سے پہلے میں اپنی image کو canvas میں set کر دیتا ہوں تو control میں zero پی test کروں گا اب میں کیا کروں گا یہاں eraser tool کو pick کروں گا تو اب میں کیا کروں گا سب ہوں اپنی image اس کو تھوڑا سا اور increase کر دیتا ہوں اب آپ یہاں پہ left side میں دیکھ سکتے ہو یہاں پہ black تھوڑا سا میرے سے زیادہ use ہو گیا اب میں کیا کروں گا اس کو اس طرح سے click کروں گا اور آپ دیکھ سکتے ہو blackness down ہو چکی ہے میں میں eraser tool کی مدد سے lighting down کر دیتا ہوں اگر کسی جگہ پہ lighting زیادہ use ہو جاتی ہے اب آجاتا ہوں next tool کے اوپر gradient tool سب سے پہلے میں اپنے main project کے اندر جاؤں گا اس کے اوپر click کروں گا اور یہاں پہ move tool کو delete کروں گا اور یہاں سے میں gradient tool کو pick کروں گا اس طرح سے دو در کروں گا تو gradient tool میں اکثر اس لئے استعمال کرتا ہوں تاکہ میں gaming thumbnail کا background کو develop up کر سکوں gradient tool اس میں آپ دو colors select کرنے ہوتے ہیں ہمارا left حصہ ہے اسے ہم shadows بولتے ہیں اور white right حصہ ہم highlights کہتے ہیں تو gradient tool کے بارے میں آپ اچھے سے ہمارے first gaming thumbnail design میں اسے اچھے سمجھ پاؤ گے اس کے لابہ tool use کرتا ہوں سب سے پہلے میں gradient کو delete کر دیتا ہوں یہاں سے تو میں آ جاتا ہوں سیدھا اپنے text tool میں اس کے اوپر click کروں گا اور میرا text tool ہے وہ پک ہو چکا ہے تو یہاں پہ کلک کرتا ہوں اب یہاں پہ text آ چکا ہے تو یہاں پہ آپ کوئی بھی text type کر سے سب سے پہلے آپ اوپر font کا option مل جاتا ہے یہاں سے آپ text کوئی بھی font select کر سکتے ہو اس کے لئے آپ کو نیچے یہاں پہ size مل جاتی ہے یہاں سے کوئی size select کر اور text size increase کر سکتے ہو اور اگر آپ یہاں سے چاہو تو یہاں سے بھی text size سکتے ہو میرا text size increase ہو چکی ہے اور اگر آپ text color change کرنا چاہتے ہو تو simply اس کو دوبارہ سے select کر دیتا ہوں اور یہاں پہ آپ بہت سارے colors مل جائیں گے آپ کھر select کرنا ہے اور ہمارے text color ہے وہ change ہو چکا ہے تو text کے بارے میں آپ next classes میں اچھی طرح سے جان پاؤ گے اس کے علاوہ میں shapes کو اکثر use کرتا ہوں اپنے thumbnail design کرنے کے لئے تو اب میں اپنے text layer کو delete کر دوں گا اور میری text layer ہے وہ یہاں delete ہو چکی ہے میں آؤں پہ اپنے left side میں اور یہاں پہ اس کے اوپر ضرورت پڑتی ہے اگر آپ اپنے shape کو resize کرنا چاہتے ہو تو اس طرح سے click کر کے اس سے resize کر سکتے ہو shape کی جو ساری settings ہے وہ آپ پہ right side میں مل جائیں گی اگر آپ کو shape color change کرنا ہے تو میں klik کروں گا تو یہاں پہ بہت سارے options مل جائیں گے میں یہاں پہ klik کروں گا اور یہاں سے کوئی بھی color select کر سکتا ہوں اور simply اس کو OK پرس کر دوں گا تو اب آپ دیکھ سکتے ہو میرا shape ہے اس کا color ہے change ہو چکا ہے اس کے علاوہ اگر آپ shape stroke is change کرنا چاہتے ہو تو آپ کو یہاں پیان آئے اور simply اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں سے اپنی stroke color ہے وہ بھی یہاں سے change کر سکتے ہو تو میں یہاں cancel کے اوپر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر stroke size مل جاتی ہے میں اس کے اوپر کلک کروں گا یہاں stroke size ہے جگہ پہ set کر سکتے ہو اس tool کو کافی زیادہ use کرتا ہوں اس کے بعد میں آجاتا ہوں یہاں پہ نیچے یہاں پہ آپ دو colors دیکھنے کو مل رہے ہوں گے ایک جو ہے آپ جو black color دیکھ رہے ہو اسے ہم کہتے ہیں forehead color اور دوسرا جو white color ہے پیچھے اس کو ہم کہتے ہیں background color تو میں جو ہے یہاں پہ forehead color کو یہاں سے change کر دیتا ہوں اور یہاں پہ simply ok press کر دوں گا تو اب میں کیا کرنے والا ہوں اپنے shape میں forehead color کو fill کروں گا اس کے لئے کیا کروں گا keyboard میں back space press کروں گا اور آپ دیکھ سکتے ہو میرے shape کا color ہے وہ change ہو چکا ہے اگر میں control back space press کروں گا تو اس کا color ہے وہ wide ہو جائے گا control back space سے آپ background color fill کر سکتے ہو اور old back space سے forehead color fill کر سکتے ہو تو آج کلاس میں اتنا ہی آج کی اس کلاس میں آپ نے بہت ساری چیزیں سکھی Adobe Photoshop کے interface سے لے کر کے آپ important tools کے بارے میں جانا اور next کلاس میں آپ سکھنے والے ہو first gaming thumbnail design اگر آپ نے ابھی تک اس channel کو subscribe نہیں کیا تو اس channel کو subscribe کرو تا کہ آپ ہمارے اس channel کے آنے کلاس کو miss نہ کرو تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو like کر دو ملتے ہیں آپ سے next آنے ویڈیو میں